ایک دن ایک چھوٹے سے گانگ میں ایک لڑکی ہوشیرہ نام کی رہتی تھی۔ ہوشیرہ کا دل بڑا تھا اور اسے خود میں بڑی ترقی کرنے کا خواب تھا لیکن وہ اکثر خود شکایت اور ناکامی کے خوف میں رہتی تھی۔ ایک دن اس نے تسلم کیا کہ اب وقت ہے کچھ تبدیلی لانے کا۔ ہوشیرہ نے ایک گانگ کی اقل مند عورت ایک بوڑی عورت کی پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ بوڑی عورت نے ہوشیرہ کو ایک خزانہ کی کہانی بتائی کہ ایک دور کے علاقے میں ایک باغ تھا جہوں اچھائی، سبر اور عزم کی جادوی بیجوں کا پودا تھا۔ یہ بیچ کسی کو بھی تبدیل کر سکتے تھے۔ ہوشیرہ کو یہ کہانی سن کر راستے میں نکل گئی۔ اس نے مختلف مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا کیا، ہر چیلنج نے اس کے کو آزمایا، مگر ہوشیرہ نے ہمیشہ استقامت دکھائی، ہر تجربے سے قیمتی سبق سیکھا۔ آخر کار، بہت مشکتوں کے بعد ہوشیرہ نے جادوی باغ تک پہنچ گئی۔ ہوا میں کھلے ہوئے پھولوں کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی اور بوڑی عورت بولی، تم نے اپنی طاقت اور استقامت ثابت کر دی ہے اب ان بیجوں کو خود میں پیدا کریں۔ ہوشیرہ نے سمجھا کہ یہ سفر چیلنجوں سے بچنے کا نہیں، بلکہ ان میں سے گزر کر تبدیل ہونے کا تھا۔ اس نے اپنی حوصلہ افضائی، خود سے محبت اور مضبط خیالات کی بیچ کھائے۔ بپت کے ساتھ ہوشیرہ نے خود میں تبدیلی محسوس کی۔ وہ چیلنجوں کا مقابلہ کرتی رہی، ناکامی کو مواقع میں تبدیل کرتی رہی اور مضبط سوچ کو اپنا لیا۔ وہ جو کبھی شکایتوں میں ڈوبی ہوئی لڑکی تھی، وہ اب ایک مضبوط اور پر اعتماد آور کامیاب شخصیت بن چکی تھی۔ اور یوں ہی خوشیرہ کا سفر ایک یادگار بن گیا کہ اپنی مدد ایک تحبیل آمیز سفر ہے جس میں استقامت، خود سے محبت اور چیلنجز کا سامنا کرنا ہے۔